مہینے میں ہی اپنی بات سے مو کر گئے سلمان خان جیہاں جس کام کے لیے کیا منع اب وہی کریں گے سلمان خان سلمان خان کے کھاتے میں اس وقت ایک بڑی فلم ہے سکندر کو یار مرکہ دوست جائرٹ کر رہے ہیں فلم کا ایک سیڈول پورا ہو چکا ہے بیٹے دنوں پتہ لگا ہے کہ وہ ورن دھوان کی بیبی جون میں کیمیو کرنے والے ہیں حالانکہ تین مہینے پہلے انہوں نے خود جس کام کے لیے کرنے سے منع کیا تھا آخر کیوں واپس وہی کام کرنے جا رہے ہیں سلمان خان بولی وڈ کے بھائی جان کے لیے بیٹے سال کچھ خاص نہیں رہا بے سک ان کی دو بڑی فلمیں ریلیز ہوئیں پر دونوں ہی کمال نہیں دکھا پائیں جو امیدے تھیں وہ امیدے نہیں آ پائیں شروعات کرتے ہیں کسی کے بھائی کسی کی جان سے اس ملٹی سٹارر فلم کے سنما گھروں میں جنتا نے پوری طرح سے ناکار دیا ٹائگا تھری بھی امیدوں پر کھڑی نہیں اتر سکی نئے سال کی سروعات ہوئی اور ہر طرف سلمان خان کے اپکمنگ پورجیکٹ کی چرچہ ہونے لگی اس میں سے سب سے بڑی فلم وائی آر ایف سپائی یونیورس کی ٹائگر ویسے پتھان ہے حالانکہ اسے بننے میں وقت ہے ساروک اور سلمان خان کی بڑی فلم کی ریلیز سے پہلے وائی آر ایف سپائی یونیورس نے تگڑی پلاننگ کر رکھی ہے دو بڑی فلمیں ریلیز ہوں گی پہلے سکندر اور دوسری پتھان ٹو آلیا بھٹ کی سپائی فلم ایسی امیدیں تھی کہ سلمان خان اوف ٹائگر ایک بار پھر کیمیو کرتے دکھیں گے وہیں اس یونیورس کے دوسری ہیرو کے ساتھ مل کر ویلن کو سبق سکھائیں گے پر سلمان خان نے ایسا فیصلہ کر لیا جس نے سب کو حیران کر دیا اس وقت سلمان خان کے خاتے ہیں بہت بڑی فلم ہے نام ہے سکندر پکچر کو یہ یار مرگا دوست ڈائریکٹ کر رہے ہیں وہیں ساجن ناڈیر والے اسے پروڈوس کر رہے ہیں جب اس فلم کا اوفیسنل اعلان کیا گیا تھا اسی دوران سلمان خان نے ایک بڑا فیصلہ بھی لیا تھا یہ فیصلہ ان کا سکرین پیچ کو لے کر تھا ایسی خبریں تھی کہ بھائی جان خود کو اب کیمیو میں خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ریپورٹ بولیوڈ ہنگامہ پر چھپی تھی پتہ لگا تھا کہ صرف ایک سلمان خان ہی نہیں بلکہ عدیت چوپڑا بھی ہیں ٹائگر سے کسی بھی فلم میں کیمیو نہیں کروانا چاہتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ کسی بھی فلم میں رینڈم کیمیو کرنے سے ٹائگر کے کردار کو فینس کے بیچ گریز ختم ہو رہا ہے یہ چمک فیکی نہیں پڑنی چاہیے اسی لئے ٹائگر کو لے کر یہ پلان کیا گیا تھا وہیں سلمان خان بھی اس بات سے سہمت تھے اسی ریپورٹ میں آگے یا جانکاری بھی ملی تھی کہ وہ پٹھان ٹو میں کیمیو کرتے نظر آئیں گے اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سلمان خان بھی اپنی سکرین پیچ کو لیمیٹیڈ کرنا چاہتے ہیں ایسے میں وہ صرف لیڈ رول میں دکھیں گے وہیں انہوں نے فلموں میں اپنے کیمیو پر کچھ پریبیٹ کے لیے روک لگا دئیے حالانکہ جب یہ خبر آئی تھی اس وقت ایسا کہا جا رہا تھا کہ سلمان خان سفر میں کیمیو کرنے والے ہیں یہ سنی دیول کی فلم ہے حالانکہ اس کے بعد وہ سکندر کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں سکندر کے علاوہ ان کا نام جس دوسری فلم سے جھڑ رہا ہے وہ ہے اٹلی کے اگلی فلم بھائی جان کا نام اس پوجیکٹ سے لمبے وقت سے جھڑ رہا ہے پر بیٹے دنوں یہ ایک ریپورٹ آئے اس سے پتہ لگا کہ سلمان خان کے علاوہ فلم کے لیے کمل حاسن کی باچیل چل رہی ہے کچھ فائنل ہوتا ہے اس سے پہلے سلمان خان کی ایک بڑی فلم کیمیوں کی ریپورٹ میں سامنے آگئی ساروخ خان کی جوان کے ریلیز کے بعد اٹلی اب جس دوسرے پوجیکٹ کی تیاری میں جھڑ گئے تھے وہ ہے بیبی جون جیہاں اس فلم میں ورن دھون لیڈ رول میں ہے یا مووی پچیس دسمبر کو سنما گھر میں دستک دینے والی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کی اس کا آمیر خان کی مووی ستارے جمی کے ساتھ کلیش ہو سکتا ہے اینڈ انہوں نے فلم کو اسی وقت لانے کر ہٹ دیا ہے پر بڑا سوال یہ ہے کی آخر کیوں منع کرنے کے بعد سلمان خان واپس کیمیوں کر رہے ہیں اب سال کے آخر میں ایک بڑی فلم کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے وہیں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سلمان خان کی سکندر مووی 28 مارس 2025 کو ریلیز ہونے والی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہماری چینل پولو ٹریڈیو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے بائے ٹیک کے